امریکہ کے ٹیکساس پرانت میں بینک آف امریکہ کے اکیٹ ایم کا تعلق کچھ دنوں سے خراب تھا بینک کے بلاوے پر ایک ٹھیکے دار اسے ٹھیک کرنے پہنچا اس نے ایٹ ایم کھولا اور مشین کے اندر بیٹھ کر اسے ٹھیک کرنے لگا اچانک دروازہ بند ہو گیا اور وہ اسی میں پھنس گیا اس کے پاس صرف کاغذ اور پین ہی تھے اس نے اندر سے مدد کو آواز لگائی لیکن کسی نے اسے سنا نہیں پھر اس نے کاغذ میں مدد کا سندیش لکھا اور رسید نکالنے والے سراخ سے بہار اسے کیا کئی گھنٹوں تک بھی پھنسا رہا اس کی مدد کیلئی ڈالی گئی پرچی کو دیکھ کر کئی لوگوں کو مزاک لگا حالکہ اندر بند ٹھیکے دار نے ہمت نہیں آرہی اور پرچی سے مدد کی گوہال لگاتا رہا بعد میں پرچی دے گئے ویکٹی نے پولیس بلائی پولیس نے ددوازہ توڑ کر اسے چھ گھنٹے بعد باہر نکالا کاؤپس کرسٹی پولیس کے سینئر ادھکاری نے ریچارڈ اوڑن نے کہا کہ یہ اپنے طرح کا پہلے ماملہ تھا جب کوئی کرمچاری ایٹی ایم روم میں پھنس گیا وہ اپنا موبائل ٹرک میں چھوڑ گیا تھا اس لئے مدد کیلئے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچاتا شروع میں لوگوں کو لگا کہ کوئی ان سے مزاک کر رہا ہے SP&I Newsroom کی ریپور